اپنے چینل فوڈ ویڈ سلایور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں میرا سلام قبول کیجئے گا اللہ سب کو اپنے حفظہ امان میں رکھے آمین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ آئے ہی سو منی ویڈیوز تو اپلوڈ آج کی ریسپی ہے آلو گوش آلو گوش تو سب گھروں میں بنتا ہے مگر آج کی ریسپی ہے خاص تو چلیے پھر انگریڈینز کی طرف چلتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کسوری میتی خوش مسالے میں ایک ٹیبل سپون کے قریب خوشتنیا ہے سرخ میچ ہے زیرہ ہے اور حلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے وینگر لیا ہے چونکہ میں چکن میں بنا رہی ہوں آلو گوش تو اس لیے میں وینگر یوز کر رہی ہوں تاکہ اس میں سے کسی قسم کی سمیل نہ آئے ساتھ سے آٹھ جوے لہسن کے لیے ہیں میں نے ثابت دو عدد میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیا ہے اس کو میں نے بڑا بڑا چوب کر لیا ہے ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اور دو عدد آلو میں نے اس طرح سے چوٹے سائز میں میں نے کیوبز کے شکل میں کٹ لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے چوب کر لیا ہے اور یہ ہے جی ون ان ہاف ٹی سپون کے قریب یہ ہے گرم مسالہ اب یہ جو خوشک مسالے ہیں جو ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور چکن جو ہے وہ حسب ضرورت ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں بیپ بھی لے سکتے ہیں آپ کے مرضی ہیں سب سے پہلے میں نے پریشر گوکر میں چکن ڈالا ہے پیاز جو میں نے کٹے ہوئے تھے لہسن ایٹ کیا ہے اور گرم مسالہ ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے آئل جو رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا میں نے اس پہ ایٹ کر لیا ہاف گلاس پانی میں نے ایٹ کر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کر لیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے اور پریشر کے لیے میں نے پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور جو پیاز اور لہسن مغیرہ ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکی ہے اس کے بعد جو گرائنڈ کی ہوئے مسالے ایٹ کر لیا ہیں اور سات پیپرے آلو بھی ایٹ کر لیا ہیں آلو میں نے اس لیے ایٹ کیا ہی کیونکہ آلو جو ہے اس کو اگر آپ اچھی طرح سے فرائی کریں گے تو اس کے ٹیسٹ میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے ٹیماٹر ایٹ کی ہے اور ٹیماٹر جو ہے اس کے بعد میں نے وہ کسوری میتی ایٹ کی ہے جو میں نے رکھی ہوئی تھی ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں اور پھر ہر دنیا اور ہر مرچے شامل کرنے جب اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے پانی شامل کرنا ہے پانی جو ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ سمیش شوربہ کم رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ڈالیں اور اگر زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کا نمک جو ہے وہ ایجسٹ کر لیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید پریشر دے دیں ویسے بھی آپ اُبال سکتے ہیں کیونکہ ہمارا چکن تو گل ہی چکا ہے صرف آلو جو ہے گلنم باقی ہیں آلو گوش تیار ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آلو گوش کیسے بنا ہے شکریہ